اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے تو پچھلے ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے دو نواز نے نجران کے عیسائیوں کے اوپر ضرم ڈایا تھا اور لگوک بیس ہزار کی تعداد میں وہاں کے لوگوں کو مارا تھا جلایا تھا سب کچھ کیا تھا پھر ہم نے اس کے پہلے دیکھا تھا کہ عرب کے اندر عیسائیت کیسے آیا اس کا ہم نے ایک بزرگ کے بارے میں دیکھا فہمیون کے بارے میں جو کی شام میں تھے کیسے وہ وہاں سے نکل کے پھر عربوں کے غلام بن گئے پھر غلامی میں وہ نجران آ گئے اور نجران میں آ کے پھر ہم نے عبداللہ ابن سمیر اور فہمیون دونوں پر ستھ دیکھا پھر اس زمانے کی جو ان کا جو مشرک بادشاہ تھا اس نے عبداللہ ابن سمیر اور فہمیون نے ان لوگوں کا قتل کر دیا اور جو لوگ نے ان پر ایمان لیا پھر ان پر بھی بہت ضرور ڈھایا پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب کچھ سال بیٹھ گئے تو جو عیسائیوں کا جو جنریشن آگے آیا تو اس اگلے جنریشن پر پھر سے پھر دو نواز نے پھر دوبارہ ان پر اٹیک کیا اور اس نے پھر ان پر ضرور ڈھایا دو نواز کے بارے میں آتا ہے وہ تو سنا میں تھا یمن کے اندر جبکہ نجران تھوڑا کافی دور ہے وہاں سے تو نجران میں ایک یہودی تھا اور اس کے دو بیٹوں کا پتل ہو گیا تھا تو اس نے سوچا کہ میں جاگے دو نواز سے مدد مانگتا ہوں کیونکہ دو نواز تو یہودی ہے یہاں پہ سارے عیسائی لوگ ہیں یہاں مجھے مدد نہیں مل رہی ہے تو اس لئے وہ یہودی جو ہے نجران سے نکل کر سنا میں آیا دو نواز کے پاس اور آکے اسے اپنی کہانی بتائی کہ میرے دو بیٹوں کا پتل ہو گیا ہے آپ میری مدد فرمائیں تو اس کے بعد پھر دو نواز جو ہے وہ نجران گیا اپنی فوج لے کے نجران دو نواز جو ہے یہ بہت ہی یہودیوں کا بہت سپورٹ کرتا تھا اس لئے انہوں نے نجران کے جو یہیسائی ہیں ان کو بولا کہ آپ یہودی دن کو خبول کر لیں اور انہوں نے اس سے انکار کر دیا تو پھر اس نے انہوں نے ہاں میں جلا دیا مار دیا کٹ دیا بہت کچھ کیا تو اس کے ردے عمل میں کیا ہو گیا کہ نجران کا ایک بندہ تھا ایک ہیسائی جس کا نام تھا دوس دو تھلوبان یہ جو دوس دو تھلوبان ہے کہ کسی طریقے سے دو نواز کے فوجیوں سے ان کی چنگول سے چھوٹ کر وہاں سے باہر نکل گیا حد تک کہ وہ ایریستان میں پہنچ گیا اور جو دھو نواز کی سپائی ہیں انہوں نے اس کا پیچھا گرہ چھوڑ دیا تو یہ دوس دو تھلوبان یہ نجران سے نکل کر سیدھا چلا گیا روم اب روم کے اندر بھی ہیسائیوں کی حکومت تھی وہ تو پورا گھڑ تھا ہیسائیوں کا وہاں پہ جو قیسر تھا وہ ہیسائی تھا ہیسائیت وہاں پہ پوری شباب پر تھی وہاں جا کر اس نے پوری کہانی بتائی کہ دیکھیں ہم ہیسائی ہیں تو ہم پر فنا فنا دو نواز نام کا ہے کہ یہ عوضی بادشاہ ہے وہ ایسے ایسے ہمارے لوگوں پر ظلم کر رہا ہے کتنے لوگوں کو مار دیا ہے اور اس نے اپنے ساتھ انجیل کتاب کے چلے ہوئے ٹکڑے بھی لے کے گیا ثبوت کے طور پر کہ دیکھیں اس نے ہمیں ہمارے کتابوں کو بھی جلایا کیونکہ وہ ہمیں اسی لئے مار رہا ہے کیونکہ ہم ہیسائی ہیں تو آپ ہیسائی ہیں ہماری مدد کیجئے تو روم کے قیسر نے بولا کی دیکھو کہ ہماری زمین تو بہت دور ہے یہاں سے ہم تو تمہاری مدد کرنے اتنے دور سے نہیں آ سکتے ہیں لیکن ایک اور ایک دوسرا باقشا ہے نجاشی نام کا میں اس کو خط لکھ جیتا ہوں وہ تمہارے یہاں سے نسیق ہے وہ تمہاری مدد کرے گا تو نجاشی جو ہے یہ ایتھوپیا میں تھا مطلب کی اب یمن سیرف سمندر پار کریں گے اگر ریٹسی تو سمندر پار کرنے کے بعد تو تفریقہ چال ہو جاتا ہے تو وہاں پہ حبشیوں کی حبومت تھی اور انہیں کو جو بادشاہ تھا اس کا نام نجاشی تھا نیگس بہت فیمس بادشا ہے بڑا بادشا ہے انگلیش میں اسے نیگس بولتے ہیں تو اس نے پھر نجاشی کو خط لکھ دیا اپنا مور لگا دیا اور پھر دوز دو ثلوان کو اس کے ساتھ بیج دیا ماں پر نجاشی کے پاس جب دوز دو ثلوان پہنچا تو اس نے کہا کی میرے پاس آدمی تو بہت ہیں ہماری مدد کے لئے لیکن میرے پاس سمندر کرنے کے لئے اتنی فوج کو سمندر پا کرانے کے لئے میرے پاس اتنی کشتیاں نہیں ہیں تو پھر اس نے خیسر سے روح کے خیسر سے مدد مانگی کہ کشتیوں سے میری مدد فرمائے تاکہ میں اپنے فوج کو لے کے جمن میں جا سکوں یہ سمندر پار کر کے تو اس کے بعد پھر روح کے خیسر نے اس کو کشتیوں سے مدد کی اور پھر اس کی فوج جو ہے سمندر پار کر کے جمن کے اندر انٹر ہو گئی اب جب جمن میں فوج آئی منداب نام کا پوٹ تھا وہاں پر جب اُدھ رہا ہو تو وہاں پر دھو نواز کے فوجی ہے اور اس کے لوگ اس سے ملے ہیں تو دھو نواز بھی ان سے ملا ان کے لیڈر سے تو دھو نواز کو پتہ تھا کہ یہ تو بہت بڑے بادشاہ لوگ ہیں ان سے لڑنا تو آسان نہیں ہے میرے لئے تو اس نے ان کے سامنے ایک پروپوزر رکھا کہ آپ جو ہیں میرا پورا جتنا بھی خزانہ ہے میرا خزانہ اور میری زمین آپ رکھ لیں لیکن جہاں پر ہمارے جو مرد اور بچے ہیں ہمارے کسی آدمیوں پر آپ ہاتھ مت اٹھائیے انہیں چھوڑ دیجئے بس اب ہمارے خزانہ اور ہمارے زمین آپ لے لیجئے تو نجاشی کے آدمیوں نے کہا ٹھیک ہے اس بارے میں ہم پوچھتے ہیں بادشاہ سے بادشاہ اگر گئے دے گا تو ہمیں سکر دیں گے پھر اس نے خطلی کا نجاشی کو نجاشی نے بولا کہ ٹھیک ہے جیسا کہتا ہے کر دو انہیں مارو مت ان کا بطل مت کرو انہیں چھوڑ دو تو پھر اس کے ایسا بولنے کے بعد دھون آواز نے اپنے خزانوں کی ساری چاوی لے کے آیا پھٹوں کے اوپر بہت سارے چاویاں لائیا اور جو اس کے لوگ ہیں نجاشی کے ان کے لوگوں کو یمن کے اندر اندر بلا کر سنا تک لیا ہے سنا کے شہر تک میں جو کپٹل ہے آج میں کپٹل ہے سنا یمن کا وہاں آکر اس نے بولا اس کے پہلے جو ہے دو نواز نے جمن کی جو ہے دوسرے شہدادے لوگ سے اپنا زور زور کیا لگلے علاقوں میں ان سے مدد مامی تھی ان سے کہا کہ دیکھو ان کے فوج آ رہی ہے لڑنے کے لیے ہم سب ملکن کا مقابلہ کریں گے تو بہتر ہے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن تب دو نواز کی کسی نے سنا نہیں وہ سارے شہدادوں نے کہہ دیا کہ ہر کوئی اپنے اپنے خطے کی حفاظت خود کرے ایسا بول کر انہیں انکار کر دیا ایک جھٹ ہو کر وہ ناجاشی کے فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے لیکن اس کے بعد بھی جب سنا کے اندر لیا آیا تو تب تک دو نواز نے خط لکھ دیا تھا سب کو کہ تم کو جہاں بھی اگر کوئی کالا سانڈ ملتا ہے تو اس کو قتل کر دینا کیونکہ وہ حبشی تھے اس نے ایسا بول کر رکھا تھا اور پھر جب سنا میں آگئے تو اس نے ناجاشی کے لوگوں سے کہا کہ آپ ایک کام کیجئے کہ آپ کے جو بھی دستید لوگ ہیں جن پہ آپ کا پروسیون جو لوگ ہیں ان کو الگ الگ ان کا گروپ بنا دیجئے اور سب کو چاپی لے کے اپنے آدمیوں کے ساتھ الگ 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 علاقوں میں بھیج دیا یہ فلان خزانے کے چاپی ہے یہ فلان خزانے کے چاپی ہے آپ یہاں جائیں آپ وہاں جائیں سب کو الگ الگ علاقوں میں بھیج دیا اور خطوص نے پہلے لکھ دیا تھا کہ اگر کوئی حبشی آئے گا جن کا قتل کر دینا جب یہ الگ لے ٹوکڑوں میں بڑھ کے ان کی فوج جلالہ جائے گئی ہر جگہ جمن کے اندر ابھیوں کا جن پر قتل ہو گیا اور ایک جو فوج کا ٹوکڑا آیا تھا ناجاشی کا اس پر انہوں نے درم دھا دیا دو نواز نے یہ بات جب ناجاشی کو پتا چلی تو ان سے بہت بہت ستا ہے کیونکہ یہ بہت بڑا دھوگا تھا ایک طرح سے تو پھر ناجاشی نے وہاں پر ستر ہزار کی ایک فوج بنائی اور اس کو دو لیڈر کے حوالے کر کے بھیجا ایک اریاد تھا اور ایک ابرہا تھا یہ بھی اپشی تھے تو ان دو لیڈروں کے ہاتھ میں ستر ہزار کی فوج دے گئے ان کو بھیجا اب بولو کہ جاؤ جا کے دو نواز کے پاس جا کر اس کے ایک دیای زمین ختم کر دو ایک دیای مردوں کو مار دو اور ایک دیای اور دو اور بچوں کو غلام بنا لو تو پھر جب ستر ہزار کی فوج اب آئی یہاں پر جمن کے اندر تو دو نواز کو پتا تھا کہ لڑائی کر کے فائدہ نہیں ہے یہ تو ہمارنے والے ہیں تو وہ جنگ میں نہیں گیا کچھ اس کے چھوٹے موٹے فوج کچھ در تک لڑے پھر اس کے بعد دو نواز کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو ہے جو ریڈ سی ہے ریڈ سی کی طرف اپنے گھوڑے کو بھگایا اور بھگا کر اس کے اندر ہی چلاتے رہ گیا اور سمندر کے پانے کے اندر ہی گز گیا اس کے بعد وہ کہاں گیا کسی کو ملا نہیں لیکن دو نواز جو رہے وہاں سے بھاگ گیا اس کے پچھ اتر پتا نہیں چلا اس جنگ کے بعد سے ستر ہزار کے فوجی آنے کے بعد اور اس کے بعد جو یمن کی جو زمین ہے یہ خبشیوں کے حوالے ہو گئی یہ جو نجاشی کے لوگ تھے اس بادشا کے حوالے میں ابراہا اور آریات جو ہے ان کے قدزے مہاوی یمن کی زمین تو پھر انہوں نے ان کا جو آریات ہے اس کے بارے ماتا ہے کہ وہ لوٹ گیا تھا واپس اور ابراہا جو ہے یہاں پر حکومت کرنے لگا یمن کے اندر پھر جب کچھ وقت بیت گیا تو ابراہا جو ہے یہ اپنی چلانے لگا باکشا کو اس کا جو حق تھا جتنا اس کو مال بھیجنا تھا وہ نہیں بھیجتا تھا اس طرح کی کوئی پریشانی آئی تو تو بادشا کو لگا کہ ابراہا جو ہے جا کے اپنی چلا رہا ہے وہ اپنی وہاں پہ اپنی نئی ریاست قائم کر رہا ہے جب کیوں تم میری ریاست کا آدمی ہے یہاں سگیا وہاں جا کے اپنی ریاست قائم نہیں کر سکتا ہے تو بادشا نے دوبارہ سے اریات کو موج لے کر ابراہا کے پاس بھیجا کہ جا کے اس سے بتاؤ کی اس کو جو ہے بادشا کے جو حکوم ہے اس حکوم کو سننا ہے تو جب اریات جب آیا اپنی فوج کے لے کے ابراہا کے پاس تو ابراہا نے اسے کہا کہ دیکھو تمہارے فوج کے اندر بھی اچھی ہیں ہمارے لوگ اب میری جی یہاں پہ فوج ہے ابراہا میں بھی تمہارے زمین سے آیا ہوں دونوں طرف ہمارے لوگ ہی ہیں ہمیں کام کرتے ہیں ہم لڑائی نہیں کریں گے فوجوں کو لڑا کر سب کے قتل کر کے فائدہ نہیں ہے میں اور تم ہم دونوں ایک ہی آمنے سامنے اکیلے لڑائی کر لیں گے اور جو جیت جائے گا پھر وہ اس زمین کا بادشا بن جائے گا اور اس کے فوج جیس کے سپورٹ میں آ جائیں گے تو اس بات کیلئے پھر اریات تیار ہو گیا ابراہا کے بارے ماتا ہے کہ وہ ناٹا تھا چھوڑا موٹا تھا اور جو اریات ہے اریات کافی ساقتور تھا اور وہ کافی اچھا تھا لڑائی میں تو جب دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو گئے انہوں نے ایک جگہ مقرر کر لی کہ یہاں پر ہم نڑائی کریں گے تو یہاں پر ابراہا نے دھوکے کی پھر سے سادش کی اریات کے خلا اس نے کیا گیا کہ اپنے ایک غلام کو زمین کے اندر ایک گھڑھا بنا کر ماں پر اپنے غلام تو اس کا اوتادہ نام کا اوتادہوں کا زمین کے اندر چپا دیا اور اسے کہہ دیا تھا کہ اگر کبھی کچھ ہوتا ہے میں اگر ہارنے پہ آ جاؤں تو تم جو ہے نکل کے اریات کا قتل کر دینا پیچھے تو پھر دونوں جب جنگ کے لئے سامنے آئے تو اریات کے ہاتھ میں بھالا تھا تو پہلے اریات نے اٹیک کیا اب وہ جب بھالا چلایا اس نے بھالا اب رہا کی بھاؤں ناک ہونڈ تینوں کٹ کے یہاں سے گزر گیا لیکن صرف وہ ایسے کٹا اب رہا اسے مرا نہیں تو جب یہ بات دیکھا ہوتا دن وہ زمین سے پیچھے سے بھالا آگیا اور پیچھے سا آگے اریات کے ٹیڈ میں بھالا بھوپ دیا اور اریات جو ہے اس کا چہرہ سے دو ڈوبڑا میں بھٹ گیا تھا اس کے بھالے کے وجے سے اس لئے اب رہا کا نام اب رہا الاشرم تھا اب رہا پٹا ہو دو اس دو اس اس دو وہ نام پڑ گیا تو اس کا اب رہا الاشرم اب رہا the split face پھر یہ بات پھر نجاشی کو پتا چلی کہ اب رہا نے اس نے اریات کو بھی قتل کر دیا ہے تو پھر نجاشی نے قسم کھالی کہ میں اب رہا کا قتل کیے بینہ چین نہیں لوں گا تو اس قسم کے بارے میں اب رہا کو معلوم بڑا اب رہا نے سوچا کہ اگر نجاشی اگر ایسے قسم لیتا ہے وہ بڑا بات چاہ تھا نجاشی وہ تو پھر اس کے سامنے یہ بھی نہیں بچے گا تو اس نے دوبارہ خد لے نجاشی کو دیکھئے آپ نے اریات کو میرے پاس بھیجا تھا میں اریات سے لڑائی کرنا نہیں چاہتا تھا میں اس سلا کرنا چاہ رہا تھا میں تو آپ کا غلامی ہوں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ میں اپنے جاست قائم کروں میں آپ کا غلام ہوں آپ کے خلاف میں نہیں کھڑا ہوں بالکل بھی لیکن کیونکہ اریات مجھ سے لڑائی کرنے کے لئے اگدم اتاولہ تھا دونوں فوجوں کی جنگ ہو جاتی کافی لوگ ہمارے خون ڈالا یا کہیں آتا اپنا بیل مڑھ گا لیا اور جو اپنے بال تھے وہ اور اپنے زمین کی مٹی ان دونوں کو بادشا تک پہنچا یا بولا کہ لیجئے آپ ان چیزوں کو میں آپ کی ثامنے پیش کر رہا ہوں کہ میں آپ کے اندر میں ہوں آپ کا کوئی آپ پھر نجاشی نے پھر رہا کے بات مان لی اور پھر آپ رہا دوبارہ سے حبومت کرنے لگا وہاں پھر تو اس طرح سے یمن کے اندر آپ حبشیوں کی حبومت آگئی سی اگر آپ کو یاد ہوگا کہ رابیہ بن نصر نے خواب دے گا سا بہت پہلے میں نے پہلے پہلے ویڈیو بتایا رابی بن نصر کے خواب کے بارے میں سب صتی اور شک جو دو بزرد لوگ تھے انہوں نے بتایا تھا کہ آج تلقبق ساٹھ ستر سال کے بعد جمن کی زمین کے اوپر حبشیوں کے حکومت ہو جائے گی اور وہ املی کے بوٹی بوٹی تک تم پر بھاری پڑی ہیں گے تم شمنیوں کے اوپر تو آج وہی ہو گیا کہ اب رہا جو نجاز جی فوجی سے ان کی عامل پر حکومت ہو گئی اور اس خواب کا جو پہلا حصہ ہے وہ بھی سچ ہو گیا تو جی رابی بن نصر کے خواب دیکھنے کے بعد کافی سال تک رابی بن نصر پارچہ رہا پھر حسن تُببان آیا پھر اس کا بھائی عمر ابن نے تُببان آیا اس کے بعد لکھنیا دو شناطی رہا کافی جن تک اس نے گنڈا گردی کیا پھر اس کو دو نواز نے مار کر ختم کر دو نواز کافی سال تک حکومت کیا تو لگ بھر یہ 60-70 سال بیٹ گئے اس کے بعد پھر یہ عمر رہا اللہ شرم یہ یہاں کا بادشاہ آ گیا ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ عمر رہا اور عریاد دونوں ایک ہی جگہ تھے لیکن کچھ دنوں کے بعد عمر رہا جو ہے وہ اپنی ایک الگ فوج بنا لیا اس کے سپورٹ میں کئی لوگ آگئے اور عریاد اور عمر رہا دونوں میں کونٹیش ہونے لگا کہ جمن کے اوپر کون حکومت کرے گا اور ایک جگہ آتا ہے کہ عریاد جو واپس لوڑ گیا تھا اور دوبارہ اس کو پھر سے بھی رہا تھا نجاشی نے بہر جو بھی ہوگا لیکن عمر رہا کی عمر رہا اور عریاد کے لڑائی ہوئی تھی جس میں کس نے نہا پتل کر دیا اور پھر آتادہ نے تو اس کے بعد جو آتادہ غلام تھا اس نے عمر رہا کے مدد کرنے کے بعد عمر رہا سے کہا کہ مجھے اس کا بدلہ دیں میں نے آپ کی جان بچائی ہے اس کے بدلے میں آپ مجھے کیا دیں گے اب رہا نے پوچھا تمہیں کیا چاہیے اس کے بدلے میں تو تادہ نے کہا کہ اس جمعن کی سرزمین پر جب بھی کوئی لڑکی شادی ہوتی ہے تو مجھے اس بات کا حق دیں کہ اس کے شوہر کے سونے پہلے اس کے ساتھ پہلی رات میں گزاروں یہ اس نے ابراہ سے حق مانگا تب کیونکہ اس نے ابراہ کی جان بچائی تھی ابراہ نے اسے وہ حق دے دیا وہ لڑکی ہے اسی بھی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس کے تھا پہلی رات تم سوگے بعد وہ اپنے شوہر کے پاس جائے گی یہ تو کافی غلط تھا لیکن اپراہ کس نے جان بچائی تھا اس لئے اپراہ نے یہاں دے دیا تھا پھر کافی سالوں تک اس نے اس کا غلام اوتادہ نے اپنے حق کا مزا لیا بعد میں کسی نے اوتادہ کا ختل کر دیا اس کے اسی حرکت کی وجہ سے وہ سب کے ذات غلط کیوں کرتا ہے لیکن اس ختل ہوگیا اس لئے وہ کسی نے اس کا قتل کر دیا تو اس کے بعد پھر زمن میں کیا ہوا جی ہم آگے دیکھیں گے ابراہ نے اور کیا 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 اور کیسے حبشیوں نے یمنیوں کے اوپر ضرور ڈھائے اور جو خواب تھا ان کا خواب آگے اور کیسے کیسے سچ ہو جگیا تابیہ بن نصر کا اوہ انشاء اللہ پھر دوبارہ آگے دیکھیں گے السلام علیکم